مجھے جلے کی گرام بھٹ ٹھکلا میں مخبیر کی سوچنا پر جلہ پرشراسن نے عبید دھان پر بڑی کاروے کی ہے یہاں پرشراسن نے چار ٹرک عبید دھان جبکہ رسل چھتیس گڑھ میں دھان کھریدی شروع ہوتے ہی رائس ملر دھان کی ہیرہ فیری کر بڑا منافق کماتے ہیں جلہ پرشراسن کو مخبیر سے سوچنا ملی تھی کہ گرام بھٹ ٹھکلا کے جو کی باندھ استیت ہے رائس مل میں چار ٹرک عبید دھان لائے گیا ہے جس پر جلہ پرشراسن کی ٹیم تتکال موقع پر پہنچی اور چار ٹرک عبید دھان کو جبکہ دستاویج پرستوط کرنے کو کہا گیا لیکن موقع پر کسی نے دستاویج کسٹم ملنگ کا نہیں دکھایا وہیں دوسری طرف رائس مل کو جلہ پرشراسن کے دوارہ کسٹم ملنگ کی عنومتی بھی نہیں دی گئی ہے اس کے بعد جلہ پرشراسن نے چار ٹرک عبید دھان کو جبکہ دکھر آگی کی کارپائی شروع کرتی ہے لیکن جو بھی باندھ کے پاس ایک رائس مل ستیت ہے جس کا پنجن نہیں ہے ہمارے یہاں کسٹم ملنگ کے لیے یہاں کچھ چار ٹرک دھان ملہ ہے اور اس دھان کی ہم ابھی جاج کر رہے ہیں جو بھی انہوں نے ابھی پیپر دکھایا نہیں ہے کہ یہ دھان انہوں نے کہاں سے ملنگایا ہے تو ابھی فیلحال ہم جانچ کر رہے ہیں اور یہ اگر کوئی کاغچ نہیں دکھاتے ہیں جس کی جبتی کی جائے گی اور آزامی کارپائی کی جائے گی